الہی عظم البلاغ و برحل خفاہ یہ حقیقت ہے کہ امام زمانہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور کرنے کے بعد ہر جو ہے یعنی ہزار بندوں میں سے نو سو نانوے بندوں کو قتل کریں گے اور جو ہے یعنی ہزار بندوں کو زندتوری قال حدثنا محمد بن القاسم بن عبید مؤنعنا عن عبی عبداللہ علیہ السلام في قول اللہ تعالی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَفَّ إِذَا قَامَ بِلْغَذَنِ فَقَتَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ وَمِئَتٍ وَتِسْعَتَوْمْ وَتِسْعِينَ یہ حدیث محمد بن عبید یہ حدیث محمد بن عبید اور مؤنعنا جو ہے اور مؤنعنا جو ہے اور انہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے یہ روایت کو اس آیت کے بارے میں یعنی اسے جو ہے وہ آیت جو قرآن مجید ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّ اس کے بارے میں اسی حدیث کو نقل کیا ہے اس آیت سے مراد وہی قائم ہے یعنی امام زمان علیہ السلام حضرت مہدی ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی امام علیہ السلام جو ہے وہ غزت کے ساتھ قیام کرے گا تو ہر ہزار بندوں میں سے نو سو ننانوے بندوں کو قتل کرے گا کیا شیعہ کتب میں ایسی روایات معتبر ہیں یا نہیں ایسی روایت آئی ہے یا نہیں یہ جو ہے ایک شبہ ہے وہابیت کی طرف سے ایک وہابی چینل کی طرف سے یہ ہے کہ شبہ جو ہے وہ چھوڑی ہے اس شبہ کے بارے میں ہم بہت سے جوابات دیے جا سکتے ہیں لیکن ان میں سے اہم جو ہے جوابات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں تاریخ اسلام میں اور خاص طور پر تاریخ اسلام کی ابتداء میں جوٹھی اور جعلی روایات گھڑنا اور ان کو رسول خدا اور اہلی بیت علیہ السلام سے نسبت دینا ایک عام رواج اور بعض دین فروش لوگوں کے لیے مال کمانے کا ذریعہ بن چکا تھا ان جیسی غلط اور جوٹھی حدیثوں کے ذریعے ان کو ان کے اہداف تک پہنچانے کے راہ ہموار کریں اور ان کے ظالمانہ اور غاسبانہ حکومت و خلافت کو شرعی رنگ دینے میں ان کی مدد کریں طبعی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ مہدویت بھی اس قائدے سے مستثناء نہیں ہے اور جعلی احادیث گھڑنے کے ناپاک جراسیموں سے محفوظ نہیں تھا تاریخ اسلام میں بہت سے افراد میں جوٹھی اور جعلی احادیث اور موضوعات کو گھڑ کر مہدویت کا دعویٰ کیا تھا اور خود کو آخر الزمان کا منجی یعنی نجات دہندہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ ظالم اور غاسب حکمران ان کو ان حکمران کوشش کرتے تھے کہ اپنے غلط اور ظالمانہ کاموں کی تعویل و توجیح کرنے کے لیے جعلی روایات میں انہی غلط اور ظالمانہ کاموں کو رسول گرامی اور ان کے احلی بیت علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے تھے تاکہ مسلمان کہیں کہ اگر ہمارے حاکم ان ظالمانہ کاموں کو انجام دیتے ہیں تو کیا ہوا؟ رسول خدا بھی اپنے زمانے میں ان کاموں کو انجام دیا تھا اور حضرت مہدی بھی آ کر یہی کام انجام دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول خدا نے یہ انجام دیا ہے ہم بھی ابھی انجام دے رہے ہیں اور حضرت مہدی بھی آ کر یہی کام کو انجام دے گا حضرت مہدی کا ظاہر ہو کر لوگوں کو قتل کرنے والی روایات بھی انہی جالی اور جوٹی روایات میں سے ہیں کہ ظالم غاسب اور جبار حکمرانوں نے اپنی غلط کاموں کی تعویل کرنے کے لیے گھڑا ہے ان کو جال کیا ہے اور وہ گویا ان روایات کی ذریعے سے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو فیلانے کے لیے لوگوں کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ممانعات نہیں ہے کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام بھی احکام اسلامی کو نافذ کرنے اور اسلام کو عالمی سطح پر روشناس کرانے کے لیے بہت سے لوگوں کا خون بہائیں گے خلاصہ یہ اس طرح کی دین فروش اور خائن قلم چلانے والوں کا اس طرح کی زہر آلوت احادیث کو ایجاد کرنے دو اصل حدف ہیں حدف اول یہ ہے لوگوں کو رسول خدا اور اہل بیت اور خاص کر حضرت مہدی علیہ السلام سے درانا اور ان نورانی و معصوم چہروں کی شخصیت کو داغدار کرنا اور جب وہ ظہور کریں گے تو مغلوم اور چنگیز خان وغیرے کی طرح یہ کر دیں گے اور جو ہے ان کی شخصیت کو داغدار کرنا اور ان کو بدنام کرنا اور ان کو وحشی دکھانا یہ ان کا حدف ہے پہنا دوسرا حدف یہ ہے کہ اپنے ظالمانا اور فاسقانا افعال کی تعویل کرنا اور حکومت و مال دنیا حاصل کرنے کے لیے ان کو شرعی و دینی رنگ دینا ہے یا مولانا یا صاحب الزمان